اور چلی رکھ کریں گے اب خبروں کی اور سب سے پہلے خبروں میں بات کریں گے اتراکھنڈ کے پونڈے کی جہاں پر تہری جلے کو اپس میں جھوڑنے والے دیب پریاغ کے پیدل جھولا پل کو جلہ پرشاسن نے خطرے کا اندیشہ جاتاتے ہوئے بند کر دیا ہے دراصل پل کافی پرانا اور جردر ہو چکا ہے ایسے میں اپریہ گھٹنا کو روکنے کے لیے پرشاسن نے اتحاطن کے طور پر پل کو بند کر دیا ہے علاقہ پل کے بند ہو جانے سے اسطحانی لوگوں میں خاصی ناراضگی ہے اسطحانی لوگوں کو کہنا ہے کہ پل کے بند ہو جانے سے اب یہاں کے لوگوں کی تین کلومیٹر اترکتے سفر کرنا پڑ رہا ہے جبکہ پل پر جب تک آبازاہی ہو رہی تھی تب یہ دوری محض دو سو میٹر کی تھی پل کے بند ہو جانے سے سوشتہ سبیدھاؤں پر لے کر جنتہ اور سکولی چھاتروں کی دوری اور بھی بھر چکی ہے چھاتروں کو اسکول جانے کے لیے وہانوں سے بیس روپے کا کرایا دے کر اسکول جانا پڑتا ہے انہوں نے تو اپنے سر سے ٹال دی بات کی میں آئی ایس ہوں لیکن ٹیکنیکل نہیں ہوں اور نہ بولے آپ ٹیکنیکل لوگ ہیں اور ٹیکنیکل تو بولے وہ ہی انجنیر لوگ ہیں میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں دوبارہ سے ایس سی کو بلاؤں گا بولے ایکسن کو نہیں ایس سی کے مادم سے دوبارہ اس کے چھانبین کراتا ہوں کہ ریپیر لائک ہے یا نہیں جو بھی ہوگا تو بولے مطلب وہ دوبارہ ہمیں کرا دیتا ہوں تو انہوں نے جو ہم نے گیاپن دیا تھا وہ انہوں نے ایش ٹی ایم صاحب کے لیے لکھ دیا ہے ایک دو سو سال پرانا بریج تھا اور اسے پیڈ اگویڈی کے دورہ انسیف گوشت کیا گیا تھا تو اس کے اکرام میں ہم لوگوں نے اس ریچ پہ آواؤگرمن کو بند کیا ہے اور آلٹرنیٹیو ویوسطہ کیا ہے تو اسی سمبند میں گرامینوں کا یا مانیہ نگرپالے کا ادھیکش مہدے کا یہ انوروت تھا کہ اسے آواؤگرمن شروع کروایا جائے اسی اکرام میں ان کا گیاپن بھی ہے اور ہم فردہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آلٹرنیٹیو سلیشنز اور کیا فسیلیٹیشن کیا جائے سکتا